اسلام علیکم یہاں پہ بیٹے کا لنچ میں بنا رہی ہوں اس نے مجھے رات میں بتایا تھا کہ مجھے آملیٹ اور بیٹ پہ جو ہے وہ جم لگا دے میں روز بیٹے کو رات سو جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو سونے سے پہلے سے میں پوچھ رہی ہوں کہ اپنے ناشتے میں جو لنچ ہے وہ اپنے لنچ میں کیا لے کے جانا ہے تو وہ مجھے پھر بتا دیتے ہیں کہ مجھے کیا چاہی ہے کیا نہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کی بیٹ جو ہے وہ میں ریڈی کر رہی ہوں لنچ کے لئے تو اس سے جو ہے وہ بیٹ پہ جو جم لگا لیتی ہوں اور ساتھ میں اس کو میں نے املیٹ میں بنایا تھا تو اس کو املیٹ بہت اچھا لگتا ہے تو ایک دین یا دو دین چھوڑکی جو ہے میں اس طرح سینویچ ہوتا ہے وہ اس کو بنا دیوں کبھی جو ہے وہ چپس لے جاتا ہے یا بسکٹ لے جاتا ہے اس کو میں تھوڑا اس لئے دیتی ہوں کیونکہ سکول میں جو ہے وہ لنچ مل جاتا ہے یہاں پہ سکول میں لنچ وہ پروائیٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر سے جو ہے وہ تھوڑے لے جائے لیکن لے کے جائے کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ کچھ لے جائے تو یہاں پہ جو ہے ساتھ میں میں جو گریپس ہیں اس نے مجھے کہاتا ہے اس کو جو گریپس ہوتے ہیں چھوٹے سائز والے بڑے سائز والے اس کو یہ گریپس بہت اچھا لگتے ہیں تو میں نے کہا چلے ساتھ میں اس کو گریپس پہ دے دوں یہ اور کچھ کھاتا نہیں ہے تو میں نے کہا چلے اس سے اچھا ہے کہ یہ فروٹ تو کسی بہانے سے کھا لیتا ہے سکول میں جو ہے اس کو فروٹ بھی لنچ میں مل جاتے ہیں جیسے بنانا ہو گیا ایپل ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے اس کا جو لنچ ہے وہ اب ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو پھر میں باقی جو اس کا اپنا جو لنچ ہے اس کو اس میں جو لنچ بیگ ہوتا ہے اس میں پھر ایڈ کروں گے ساتھ میں اس نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ جوس چاہیے تو یہ ایپل جوس ہے تو اس نے کہا کہ میں ساتھ میں جو ہے وہ ایک جوس کا جو دب ہوتا ہے وہ ساتھ میں لے جاؤں گا تو یہ اس کا لنچ بیگ ہے اس کا جس میں جو ہے اس کا لنچ باکس بھی رکھ جاتی ہوں اس میں جو ہے اگر کوئی ضت ہے یا بسکٹ ہے اس کا پیکچ بھی شامل شامل کر جاتی ہوں ساتھ میں جو ہے وہ جوس کا جو باکس ہوتا ہے وہ رکھ ذکے تو اس کو سپارٹر مین بہت اچھا لیتا ہے جو خورج نہیں بھی تمہاری ان کو چسدیا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کا لنچ بیک ہے وہ اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک ہاتھ سے میں نے کہا اس کو چلے آج ایک ہاتھ سے اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ بند ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یہ ہو گئے تھے میں نے کہا چلے اس ساتھ میں اس کا بھی پہلے اس کا لنچ جو ہے وہ میں پہلے اس کو ریڈی کر لوں پھر بعد میں بیٹے کو ریہان کو اس کو میں پھر تیاری کراؤں گی کیونکہ میں اس کا لنچ پہلے سے ریڈی کرنا بہتا ہے تاکہ بیک جو اس کا ریڈی ہو پہلے سے تو جیسی یہ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم فوراں سکول کے لئے نکلیں گے تو یہاں پہ پھر سے میں ایک آج سے بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں گئے تو اسی نکام ہوئی تھی پھر تو موبائل کو میں نے رکھنا پڑا تھا کیونکہ ایک آج سے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے وہ زب جو ہے وہ بیچ میں اڑے آتی ہے سو یہاں پہ یہ اس کا بیک دیکھیں یہ اس کا اس کے بیک کے اوپر بھی اسپارٹر مین بناوائے اس کے شوز پہ بھی اسپارٹر مین ہے ہر چیز پہ تو اس کے بعد جو ہے جس آئل میں میں نے اس کا امنٹ میں تھا اسی آئل میں ہی میں نے اپنے لئے جو کیا کہتا ہے اسکرمبل ایک ہے وہ بنائے ہیں اور ایک کل جو ہے وہ سالن میں نے بنایا تھا تو سالن تھوڑا سا پڑا تھا میں نے کہا چلے میں وہ کھا لیتی ہوں پیٹے کے ساتھ واپس آئی تھی چھوڑ کے تو اب میری باری ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر سارے برطن شرطن جو ہیں وہ سنبھالے ہیں کچن جو ہے وہ صاف کیا ہے آپ نے پھر سے گرین کپڑا ہم نے دیکھا ہوگا صاف والا ہے میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ سو یہاں پہ جو ہے وہ سب کو جو ہے نیٹن کلین ہو چکا ہے اب جو ہے پھر باقی صفائی کی باری ہے دیکھیں سارا گن جو ہے پھیلا ہوتا ہے سارا اور کس طرح جو ہے وہ جلدی سے سارا جو ہے گھر بکھرا پڑا ہوتا ہے اس کو پھر صفائی کرنی ہوتی ساری ساری برش مانے ہوتی ہے بچے بچوالا گھر ہوتا ہے سو جتی بھی صفائی کرلونا کچھ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی صاف ہوا ہے کیونکہ تھوڑی دے کے بعد جو ہے گھر پھر سے گندہ ہو جاتا ہے ہر چیز جو وہ اپٹیمنی جگہ پہ رکھنی پڑتی ہے بار بار بس یہی سارا دن گزا جاتا ہے پھر اس کے بعد کمرے میں یہ ٹیبل ہے اس کو بھی صاف کرنی ہوتی ہے میری اپنی جو یہ ٹیبل ہے ڈریسنگ ٹیبل اس کو بھی سیٹ کرنی ہوتا ہے کیونکہ بہت گند ہو جاتا ہے بہت سارا جلیلی سے اس کو بھی ہاتھ مار لیتے ہیں ساتھ ساتھ جلیلی سے میں ہاتھ مارا ہے صفائی کیا ساری ساری برم مارا ہے ویکیوم لگایا ہے ماپ لگایا ہے جلیلی سے آہ تو اب دیکھیں گھر جو ہے وہ سارا صاف سترا ہو چکا ہے اب لگ رہا ہے کہ صاف ہے لیکن پھر شام کو جو ہے نا پھر آپ دیکھیں تو سارا وہی گن کپار شروع ہو جاتا ہے سارا تو یہاں پہ پھر ریہان کے سکول کے ٹائم ہو گیا تھا تو میں اس کو پھر سکول لینے کے لیے جا رہی ہوں تو میں نے کہہ جو دونوں بیٹی ہے وہ گھر پہ تھی تو میں نے کہہ جلیلی سے میں ہو کے آجاؤں اور اس کو میں لے آؤں میں تیس تیس سے جائے تھی میں نے کہہ اس کو جا کے میں سکول سے لے آتی ہے اس کا ٹائم ہو رہا تھا یہ سکول پاس میں ہی ہے دس منٹ لگتے ہیں آنے جانے میں تو میں اس لیے پھر واکی ڈسٹنس بھی ہی ہے تو پھر مجھے واک کر کے جانا ہوتا ہے اس سے جو ہے اچھے خاصی واک ہو جائے موسم جو تھا یہاں پہ کوئی عجیب سا موسم ہے مورننگ میں تو اتنی تھنڈ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ دو دو تین تین جیکٹ پہل لے اور دن میں جو ہے بارہ پچھنے کے بعد اس کے بعد موسم اتنی گرم ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جیکٹ ہی نہیں پیدا کہ پسین آتا ہے تو یہ ریہان کو میں سکول سے لیا ہے اس نے کہا کہ جیکٹ آپ پکڑ لے اور لنچ بیک بھی آپ پکڑ لے باقی باقی سامان میں پکڑ لوں گا وہ جیکٹ نہیں پیدا کیونکہ اس کو گرمی لگ رہی تھی اس نے کہا ہے بس ہیٹ پیڑ لوں گا کیونکہ اس کے ہیٹ پہ بھی سپائٹر مین ہی ہے خود بھی سپائٹر مین ہے تو اس نے کہا ہے بس اس کو میں سے لیا ہے چھٹی کو ہو گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ مجھے جیکٹ آپ پکڑ لے مجھے گرمی لگ رہی ہے میں ایسی ٹھیک ہوں کیونکہ موسم کا اچھا تھا واپسی پہ صبح تو بہت گرمی تھا تو اس کو کام شام کرنے کے بعد صفحی کے بعد جو ہے نا جب یہ کینڈل جلال ہونا خوشبو والی تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا دل بہت خوش ہو جاتا ہے بہت سکون آتا ہے ویسے جیسے کوئی کسی سپا میں بیٹھے ہو میڈیٹیشن ہو رہی ہو تو مجھے تو اس کی جو ہے نا مجھے اب یہ دس دس بیس مجھے مل جائے نا اس طرح کینڈل میں پورے گھر پہ میرا بس چلے میں پورے گھر پہ اس کو کینڈل سے لگا لوں کیونکہ جب کلیننگ کے بعد یہ اس کو لگا لنا تو بہت مزید کی خوشبو آتی ہے پورے گھر میں سو یہاں پہ جو ہے پانی جو والو ہے اس کو پانی میں ہم نے ڈالا ہے اور مسالہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے چکن وہ ہماری ادرک اور لیسن کی جو پیسٹ ہے اور تھوڑا سو پانی ہے اسی میں ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے تو جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس میں جو ہے پھر ہم باقی جو اپنا یہ والا جو ہمیں مسالہ ہے یہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے تو یہ ہمارا پھر اس میں بال میں ڈالیں گے کیونکہ چکن اس کو ہمیں تھوڑا سا بھوننا ہے ادرک لیسنگ ہے کیونکہ پھر اس سے جو ہے یہ میرا طریقہ ہے کہ اس سے جو ہے سمیل جو ہے وہ نہیں آتی ہے میں نے کہیں سے سنے آپ نے بھی کہیں سے سنے ہی ہوگا اگر اگر سنے ہے تو کمی سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائی گا کہ کہتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں کہ اگر ادرک لیسنگ جو پیسٹ ہوتا ہے یا اس کو حسابت اس میں ڈال لیں تو اس سے جو ہے گوشت ہے یا چکن ہے یا جو بھی ہے اس کی جو سمیل ہے وہ نہیں ہوگی ختم ہو جائے گی تاکہ جب سالوں پکائیں تو اس میں سالوں میں سمیل لائے میں نے کہا ہے میں اس طرح ہی پکاتی ہوں پہلے جو ہے چکن ہے کیسے یہ چکن ہے یا گوشت ہے اس کو جو ہے وہ پہلے اس میں اچھی تک سے اس کو بنائیں کر لوں گی پان سے دس منٹ میں اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنا باقی مسالہ جو ہے اس طرح کے جو مسالہ ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے جب یہ ہمارے چکن جو ہے سالوں ہمارے ریڈی ہو جائے گا تو اس میں جب وہ جو آلو ہیں ہمارے اپنے پیارے سے چٹے چٹے سے چگنے منے سے آلو ہیں اپنے پانی نکال کے پھر اس کو اس کے اندر ڈالیں گے تو ہمارے سالوں جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور آج تھوڑے سے دیٹ ہو گئی ہوں تو مجھے جو ہے جلی لی پکانا ہے جو چوڑا جو ہے اس کو میں تو اسا رکھا ہے میں کہ آپ جلی لی پک جائیں چاکہ میں نے جو ہے کھانا جو ہے وہ میرا جلی لی پکانا نہیں کیونکہ جو کھانا میرا ریڈی ہو جائے تاکہ جلی سے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکس ٹپ پہ اب جو ہے ہمارا اسی بنائی اس کی ہو گئی ہے لگتا ہے تو اب جو ہے یہ مسالہ ہم اس میں شامل کر دیں گے سو یہ جو ہے اب ہم اس میں مسالہ جو ہے وہ ہمارا اس میں شامل ہو چکا ہے اس کو خوص ایسی بھنیں گے اسی میں ہی اور تھوڑا سا پھر بال میں جو ہے پانی پھر اس میں شامل کر لیں گے تھوڑی تھوڑی دن کے بعد اس میں پانی ملیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ٹپ تو یہاں پہ جو ہے اب میں نے آلو جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر لیا تھے گرم اس کو تھوڑی دے کے بعد اس کو میں نے بنایا ہے سو میں نے کہا سکے جو مسالہ تھا جو پانی تھا اسی میں ہی اس کو تھوڑا سا بننا ہے تو اب جو ہے اس میں تھوڑی دے کے بعد میں نے تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا کالی میج کا پورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ اور کسوری میں تھی جو پتو والی ہوتی ہے گرین والی وہ اس پہ چھرک دی اس کے اوپر ڈھکنا بن کر دیتا اس کے بعد پھر روٹی کی باری تھی سوڑ روٹی میں نے پھر بنانے کی سٹارٹ کی ہے میں نے کہے چلے اب سالن جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب جو ہے اس کو ہم بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کا آپ کو بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اس کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور تاکہ جب ہماری جو نیٹس ویڈیو ہوگی تو اس کی جو نوٹفیکیشن ہوگی سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آئے گی تو اس کے جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ ضرور دبائی گا سو یہ دیکھیں سامنے جو ہیں میری بیٹھی وہ بھی آئی بھی تھی پھر ملتے ہیں اللہ حافظ